بسم اللہ الرحمن الرحیم رہا کہ اب تو نبی آنے کا کوئی سوال نہیں ہے لیکن جس زمانے میں انبیاء آتے تھے اس زمانے میں دو اس کے میعار تھے اور دونوں سرعی آسین میں لکھے ہوئے وَجَاءَ رَجُلُمْ مِنَقْسَ الْمَدِينَةِ يَسْحَا قَالَ يَا قُمِ تَبِعُوا الْمُرْسَلِينِ اِتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُحْتَدُونَ اِتَّبِعُوا پیروی کرو ان لوگوں کی مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا جو تم سے عجر نہیں مانگتے وَهُمْ مُحْتَدُونَ اور جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں ہدایت یافتہ ہیں اور ہدایت یافتہ ان کی صرف زبان ہی نہیں ہے ان کی زندگی ان کا عمل بھی ہدایت پہ ہے یہ دو اگر شرق ایک اخلاص اور دوسرا ہدایت یہ ہمیشہ مہیار رہے ہیں دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ فرمایا کہ حضور پہ ایمان رکھنے کے باوجود پسمانہ کیوں ہیں اللہ عمر رحمت اللہ علیہ وسلم کے جواب دیتے ہیں کہ شبے شبے بگریستم شبے پیش خدا بگریستم زار مسلمانا چرا خارند و زارند کہتے ہیں کہ اللہ کے حضور بہت رویا اور میں یہ پوچھتا رہا کہ یہ مسلمان یہ خار و زار کیوں ہیں پسمانہ کیوں ہیں لیدہ آمد نمی دانی کے این قوم تو مجھے اللہ کی طرح سے آواز آئے کہ اتنی بات نہیں جانتے ہو کہ یہ قوم دلِ دارند و محبوبِ نا دارند دل تو رکھتے ہیں لیکن محبوب کا حق نہیں ادا کر رہے نبوت پہ ایمان اس کا دعویٰ الگ چیز ہے اس دعویٰ کے تقاضوں کو پورا کرنا حضور سے محبت کا دعویٰ ایک چیز ہے اس دعویٰ کے تقاضے کو پورا کرنا وہ دوسری چیز ہے یہ دوسری چیز میں ہم کہیں مار کھا رہے وآخر دعویٰ نانی الحمدللہ رب العالمين